ہلو مائی ڈیر فرینڈ آپ کو میرا سادر پڑام دوستوں آپ سب ہمیشہ اپنے پریبار کے ساتھ سوست اور خوصال رہے ہیں یہی میری بھگوان بھولے ناس سے سب کامنا ہے دوستوں پردہ پتی ہیلتھ ٹپس یوٹیوب جینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج آپ کو پیٹ کو صحت بنائے رکھنے کے بارے میں کچھ مہت پونٹ ٹپس لے کے آیا ہوں آئیے جانتے ہیں ان ٹپس کے بارے میں دوستوں ہمیں معلوم ہے کہ بھوجن ہماری مول بھوت اور شکتہ ہے اور ہم اس سچائی سے اچھی طرح واقع بھی ہیں ہمیں زندہ رہنے ارجہ پرابت کرنے اور ساری رکھ وکاس کے لئے بھوجن کی ضرورت پڑتی ہے ایسے اس حطی میں سوست رہنے کے لئے آپ کو اپنے پیٹ کو درست رکھنا ہوگا کیونکہ پیٹ ہی سریر کے بھوجن پچانے کی مسین ہے یہ ہماری جمعہ داری ہے کہ اپنے پیٹ کو سوست رکھیں اس کے لئے دن میں کئی بار الف ماترہ میں آہار رہنا سوست رہنے کی کنجی ہے دن میں تین بار نیمت آہار اور اس کے بیچ میں دو بار سوست وردھک ناستہ کرنا سب سے اچھا رہتا ہے کاربن یا سرکرہ یکت پانی یا پھر فلوں کے رس کے بجائے ہمیں سادہ پانی پینے کا بکلپ چننا اتسواست وردھک ہے ہمیں اپنے بھوجن میں تیلی پدارتھوں وشہ سرکرہ اور نمک کو بہت کم ماترہ میں سیون کرنا چاہیے جراسہ گلت آہار پیٹ کو خراب کر دیتا ہے اس کی مکھ وجہ ہے کھانے کا صحیح طرح سے نہ پچنا کھانا جب سریر میں ٹھیک سے نہیں پچتا ہے تو پیٹ درد، اپچ، گیس، ایسیڈٹی آدھ بیماریاں اتپن ہونے رکھتی ہیں ایسے ناجک وقت میں ہمیں کن چیزوں کے سیون سے دو رہنا چاہیے اس کا خیال رکھنا بہت جروری ہے کبھی کبھی دوست سے بنی چیزوں کے ادھک سیون کے کارن پیٹ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا پاچن آسانی سے نہیں ہوتا ایسے خاد پدارتوں میں پریابت ماطرہ میں لیکٹوز ہوتا ہے جس کے نہ پچنے پر پیٹ کی سوجن اور گیس پریشان کر سکتی ہے ہمیشہ اپچ کے دوران دودھ یا دودھ کی ان چیزوں کے سیون سے بچیں ہاں دہی یا چیز کیوب جرور کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں لیکٹوز نہیں پایا جاتا ہے آپ کو مچھلی آ رہی ہو یا آپ دست سے پریشان ہیں تو تیل مسالے والے کھانے سے کوسو دور رہیں ایسے وقت میں ہلکی اور پریابت پانی والی چیزوں کا سیون کریں کھیرہ، کھچڑی، دہی چاول، کیلہ، اوبلے، آلو کھانے سے ارجہ ملتی ہے اور یہ آسانی سے پچ جاتا ہے پیٹ بھاری بھاری سا لگ رہا ہو دس ستا رہے ہیں پیٹ میں درد مروڑ اٹھ رہی ہے یا پھر گیس سے پریشان ہیں تو ٹوماتو ساس یا کھٹے فلوں نیمبو، شنطرہ، انگور آج کا سیون ہرگج نہ کریں ان کے علامہ جن چیزوں میں میٹھا سوڈا استعمال ہوا ہے ان کا سیون بھی آپ کی سمیشہ بڑھا دے گا اس کا بھی سیون نہ کریں آپ کا پاچن تنتر کتنا بھی درست کیوں نہ ہو وسا پچانے کے لیے اسے کافی مسکت کرنی پڑتی ہے اس کے پاچن میں پانی بھی ادھک لگتا ہے تو ڈائریہ کے دوران وسا یکت چیزوں کو کھانے سے بچیں ایسے ناجک سمیشہ میں آئس کریم، مکھن، ریڈ میٹ، چیز، پیشری، گھی، تیل کریم، آت کا سیون نہ کرنا بہتر ہوگا کبز کے دوران، ڈبا، خاد پدارت، جیم، جیلی، نوڈلز، آدھی اور مائدے سے بنے بینجنوں کے سیون سے بچیں پریابت فائبر نہ ہونے کے کارن ان کا پاسچن دھیرے دھیرے ہوتا ہے جن ڈبا بند چیزوں میں کرتی مٹھاش اور رنگ ملائے جاتے ہیں ان کا شیون گیس اور اپچ کی سمیشہ کھڑی کر سکتا ہے ان کا شیون بھول کر کے بھی نہ کریں ایسیڈٹی ہونے پر چاکلیٹ کھانے یا چائے کافی پینے کی گلتی نہ کریں ان میں موجود کیفین پیٹ میں امریکی ماترہ کو بڑھا دے گا اس کے علامہ زیادہ کیفین لینے پر کبج بھی پریشان کر سکتی ہے آپ کو اکثر ایسیڈٹی ستاتی ہے تو شامان دنوں میں بھی زیادہ چائے یا کافی نہ پیئیں اور کھالی چائے کافی پینے کے بجائے ساتھ میں نمکین چنے بسکوٹ ٹوشٹ جرور کھائیں چاہ یا کافی پینے سے پہلے ایک گلاس پانی پیئیں اس سے آپ کے سریر کے اندر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگا یدی آپ ایسیڈٹی سے پریشان ہیں تو ایک گلاس پانی میں ایک چمس سرکہ ملا کر پیئیں گیس جلن اور در سے نجات ملے گی پانی میں اجوائن و ادرک ڈال کر خوبالیں تھنڈا کر کے تھوڑی تھوڑی دیر میں پیئیں یا پھر پانی میں سونک و اجوائن اُبال کر تھنڈا کر لیں اور اسے پیئیں اس سے ایسیڈٹی میں آرام ملتا ہے شادہ نیبو پانی اور پودینے کا سربت بھی ایسیڈٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہے یدی آپ ڈائریا سے پریشان ہیں تو جو کو پکا کر پتلا گھول بنائیں اسے چھانے اور چھاچ میں ملا کر تین چار بار لیں اس سے شریر کو آوش فائدہ ملے گا اور سنکرمن کا بھی خطرہ نہیں ہوگا چاول شابودانے آلو کا سیون رہت دے گا تاجی دہی اور ملائی رہیت چھاچ کے سیون سے بھی ڈائریا میں آرام ملتا ہے پیٹ میں گیس، ہیسیڈٹی وہاں پیٹ درد میں ہنگ اور میتھی بھی کافی فائدہ مند ہوتی ہے اگر اسے گرم پانی کے ساتھ لیا جائے تو ترنت آرام ملتا ہے جنگ پھوٹ، سپائسی پھوٹ، کیفین، چائے کولڈ ڈرنکس، میٹھائی، چاکلیٹ، پجیا برگل، میگی، چاومین، سموسا، پکوڑے تتھا، گھر کے باہر، بجار کے، خاد پدارت، پھولکی، چاٹ، ام، ادھک تیل، مرچ، مسالے دار و وسا یفت بھوجن، ہرگز نہ کریں اس کے بجائے دلیا، مٹر، مونگ، فلی، انکرت، آناچ، چنا، مونگ، دال، پستا، انجیر، کسمس، ہری پتیوں کے ساتھ پالک، مولی، میتھی، سرسو، گاجر، چکندر، کھیرہ، ٹماٹر، سلجم، بھنڈی، تورہی، لوکی، کریلا، فائبر والے پدارتھوں، واشالات کا ادھک سے ادھک شیون کریں پانی خوب پیئیں یادی آپ کھانا کھاتے وقت پانی پیتے ہیں تو یا اچھیت نہیں ہے آپ کھانیا کھانے سے پور پانی پی لیں پھر کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ہی پانی پیئیں تو اچھا ہوگا اس سے آپ کا میٹا والیجم سچار روح سے کار کرے گا اور آپ کا پیٹ ہمیشہ سوست اور درست رہے گا تھانکیو مائی ڈیر فرینڈ فار واشنگ دس ویڈیو مطرو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کرنے کا کشٹ کریں اور اپنے من کے بیچار بیقت کریں تتھا اس ویڈیو کو اپنے عشت مطرو وارشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جس سے انہیں بھی اس ویڈیو کا لاغ مل سکے مائی ڈیر فرینڈ ابھی تک آپ نے پردہ پتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ سے انرود ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے داہنے طرف لال رنگ سے لکھیں سبسکرائب بٹن کو کلک کرنے کا کشٹ کریں جس سے میرے دوارہ ڈالی گئی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیگر مل سکے جلدی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے تھانکیو مائی ڈیر فرینڈ